اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ سارے گناہ ماف کر دیتا ہے وہ تو غفور الرحیم ہے پلٹاؤ اپنے رب کی طرف اور مطیباً جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے اور پھر بھی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین تحلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا بلکہ میں تو الٹا مزا قرآنے والوں میں شامل تھا یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوتا یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی پھر تُو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تُو کافروں میں سے تھا آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے مو کالے ہوں گے کیا جہنم میں متقبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوی کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا ان کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے قل یا عبادی الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہہ دیجئے اے میرے بندوں وہ جو اصرفو زیادتی کر چکے ہیں عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر جنہوں نے خود پہ ظلم کر لیا اسراف کہتے ہیں گناہوں کی تسرت اور اس میں بہت آگے نکل جانا یعنی بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے ان سے بھی کیا کہا جا رہا ہے لَا تَقْنَتُمِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ اللَّهِ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یہ نہ سوچو کہ اب تو بس صرف ہلاکی ہوں گے ہماری چھوٹ ہو نہیں سکتی کیونکہ ہم بہت گناہگار ہیں ایسے یہ جو جملہ ہے نا ہم بہت گناہگار ہیں یہ بھی دو طرح بولا جاتا ہے ایک تو حقیقت میں you mean it کہ ہم بہت گناہگار ہیں اور ایک یہ بہت گناہگار ہیں دکھاوے کے طور پر ورنہ خود کو سمجھتے کوئی نہیں ہے گناہگار کیونکہ جو خود کو گناہگار سمجھے وہ تو نظریں نہیں اٹھا سکتا وہ تو حجت بازی کریں نہیں سکتا لَا تَقْنَتُمِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ نَتُمَّا يُوسُ اللَّهِ کی رحمت سے اِنَّ اللَّهِ يَغْفِرُ الدُّنُوَ جَمِعَا بے شک اللہ معاف کر دے گا گناہوں کو سارے کے سارے اس آیت میں یہ ہے نا کہ اللہ معاف کر نہیں سکتا فرمایہ نہیں کر سکتا ہے کر دے گا کرے گا کیوں؟ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ کیونکہ وہ غفور الرَّحِيم ہے یہاں ہر شخص کو مایوسی سے نکالا جا رہا ہے کتنا بھی بڑا کوئی گزشتہ زندگی میں گناہ یا جرم کیوں نہ ہو چکا ہو اگر تم اللہ کی طرف پلٹ آو گے تو وہ تم کو معاف کر دے گا طریقہ بتا دیا کہ اب کرو کیا؟ جو ہو چکا اس پہ روتے نہ رہو کہ وہ ہو گیا کچھ اور بھی کرو اور وہ ہے وَأَنِيْوُوُ اَرْرُجُوْ کرلو اِلَى رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف لاتاؤ اپنے رب کی طرف وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اُس کی اطاعت کرو اُس کے آگے خود کو جھکا دو مِنْ قَبْلِ اَنِيَا اَتِيَكُمُ الْعَذَابِ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے عذاب کیوں آ جائے؟ اس لیے کہ نمبریں گناہ کیے پھر پڑھتے نہیں پھر اللہ کی بات مانی نہیں یا پھر گناہ کر کے مایوسی رہے کہ ہماری تو معافی ہونی نہیں غم زدہ رہے اور وہ جو اللہ نے اس دلدل سے نکلنے کے لیے کرنے کو کہا تھا وہ نہ کیا فرمایا نکلو اس سے پلٹو اپنے رب کی طرف اور آئندہ اس کی اطاعت شروع کر دو ورنہ کیا ہوگا کہ ایسا عذاب آئے گا کہ پھر سم ملات انسرون تم مدد نہ کیے جاؤگے کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غصت والی ہے بندہ کیسا بھی قصور کیوں نہ کر بیٹھ کیسا بھی کتنا بھی بھی بھیانک لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو معاف کر دیا جاتا ہے مسلم نحمد کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز کے ملنے سے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی اس آیت کے نازل ہونے سے ایک شخص نے سوال کیا کہ جس نے شرک کیا ہو آپ نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد فرمایا خبردار رہو جس نے شرک بھی کیا ہو اس کو بھی معاف کر دے گا لیکن کت جب وہ معافی مانگ لے مسلم نحمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم خطائیں کرتے کرتے زمین اور آسمان بھر ڈالو پھر اللہ سے استغفار کرو تو یقیناً وہ تمہیں بخش دے گا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر تم خطائیں کرو ہی نہیں تو اللہ تعالی تمہاری جگہ ان لوگوں کو لائے گا جو خطا کر کے استغفار کریں اور پھر اللہ انہیں بخش دے یعنی پرشتے موجود ہیں انسان تو چیز ہی ایسی ہے کہ جو چلتے چلتے رستہ بھول جائے اور پھر پڑھتے بھولا نہ رہے اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان ہونے کے ناتے اس سے بھول تو ہو جائے لیکن وہ پلٹ آئے بخاری اور مسلم کی حدیث سے ایک ایسے شخص کا حال معلوم ہوتا ہے بنی اسرائیل کے جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا پھر اس نے بنی اسرائیل کے ایک عابد سے پوچھا کیا اس کے لئے توبہ ہے تو اس نے کہا نہیں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا پھر ایک عالم سے پوچھا تو اس نے جواب دیا تجھ میں اور توبہ میں کوئی روک نہیں اب دیکھیں عابد کا جواب مختلف تھا عالم کا مختلف تھا حکم دیا معاہدوں یا توحید پرستوں کی یا اللہ کی اطاعت کرنے والوں کی بستی میں جاؤ چلانچہ یہ اس گاؤں کی طرف چلا لیکن راستے میں ہی موت آگئی رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں آپس میں اختلاف ہوا اللہ تعالیٰ نے زمین ناپنے کا حکم دیا تو ایک بالشت بھر نیک لوگوں کی بستی جس طرف وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا وہ قریب نکلی اور یہ شخص انہی کے ساتھ ملا دیا گیا اور رحمت کے فرشتے اس کی رول کو لے گئے کیونکہ وہ سچے دل سے اس ساری دلدل سے نکلنا چاہتا تھا اسی لئے وہ پوچھ رہا تھا توبہ کر لی اس نے اور توبہ پر قائم رہنے کے لئے وہ اس بستی کی طرف نائگریٹ کر رہا تھا کہ میں جب تک برے لوگوں کی صحبت میں روں گا میں توبہ نہیں کر سکتا اور کیونکہ وہ چلنا شروع ہو گیا تو اس طرف جا رہا تھا اب یہ منزل کو نہیں پہنچا اور صرف ایک بالشت اس طرف قریب تھا یعنی بنسبت اس کے جدد کو چھوڑ کے آیا تھا تو ایک بالشت تم بڑھو اللہ کی طرف تو وہ دست ہاتھ بڑھے گا تمہاری طرف تو یہی اللہ کی رحمت ہے مایوسی کفر ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے اپنے دناہ پر افسوس کا اظہار کیا آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو اللہم مغفرتکا اوسعو من ذنوبی ورحمتکا ارجع اندی من عملی اے اللہ میرے گناہوں سے آپ کی بخشش زیادہ ہے اور اپنے عمل کی نسبت مجھے آپ کی رحمت سے زیادہ امید ہے ہونا بھی یہی چاہیے کہ اپنے عمل پر دروسہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا نہیں میرے عمل تو کچھ نہیں اگر تیری رحمت اس سے بڑھ کر ہے یہاں اس آیت کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ انسان جی بھر کے گناہ صرف اس لیے کرے کہ چونکہ اللہ تعالی مارک جو کرتا ہے اس لیے اس امید پہ گناہ پہ گناہ کیے جاؤ دوسروں پہ ظلم و زیادتی کیے جاؤ جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہاں قرآن پاک میں دوسری جگہ عزیزن زنتقام بھی ہے نبی عبادی انی انالغفور الرحیم و انعذابی هو العذاب العلیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہائید دردناک عذاب ہے اور پھر جب معافی مل جائے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں تو کیا کرنا اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے رجوع کرنا ہے و اسلمولہ ہو اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے اس پہ بھروسہ بڑھ جائے اس کی طرف قدم اٹھنے لگے اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے جیسے اس شخص پر موت آگئی تھی سم ملات انسرون اگر اس کی موت توبہ کے بغیر حالت میں ہوتی تو پکڑ ہو جاتی لیکن کبھی بھی انسان کو اس امید پہ گناہ نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ توبہ کر لیں گے کیا معلوم کب موت آ جائے و اٹھ تبیو توبہ کو برقرار رکھنے کے لیے اور کیا کرنا ہے اٹھ تبیو تحرابی کرنی احسن ماء انزلہ الیکم ربکم بہتریل حصے کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کیا چیز ہے وہ قرآن السمنت ماء انزلہ میں دونوں چیزیں آتی ہیں یعنی اس کی تحرابی بھی کرو کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر چوبہ فائدہ نہ دے گی کیونکہ پھر پلٹنے کام دیشہ ہوتا ہے من قبل ائی اتیکم الازاب بختتن اس سے پہلے کہ تمہارے پس عذاب اچانک آ جائے و ان تم لا تشعروں اور تم شعر بھی نہ رکھتے ہو پتہ ہی نہ چلے اچانک موت آ جائے اچانک فکڑ ہو جائے ان تقول نفسن کہیں کوئی شخص یہ نہ کہے یا حسرتا علامہ فرربت فی جنب اللہ ہائے افسوس مجھ پر جو بھی میں نے کمی کی اللہ کے حق میں جنب کا معنی کیا ہے قرب جوار یعنی اللہ کے قرب کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ میں نہ کر سکا یا مراد جنت ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جو چاہیے تھا وہ نہیں کیا یعنی اللہ کی اطاعت اور قرآن پر عمل کرنے میں کتاہی کی طرف اشارہ ہے وَإِنْكُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ بلکہ میں تو اُلْتَا مَزَا قُرْآنِ والوں میں سے تھا ساخرین میں سے تھا یعنی جو کوئی اور بھی اس رستے پر چلتا میں تو اس پر بھی ہستا تھا اَوْ تَقُولَ یا انسان کہے لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ تو میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوتا یعنی اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی متقی ہو جاتا کیونکہ عام طرح پر انسان کیا کرتا ہے جب خود کام نہیں کر پاتا تو خود کو بلیم کرنے کی بجائے اللہ کو کرنے لگتا ہے اَوْ تَقُولَ یا کہیں یہ نہ کہے کاش مجھے ایک موقع اور ملچہ اور میں بھی نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں اب یہ دیکھیں اَن تَقُولَ اَوْ تَقُولَ اَوْ تَقُولَ تو یہ نہ کہنا تو یہ نہ کہنا ابھی کر لو جو کرنا ہے موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کچھ فائدہ نہ ہوگا نسانت وَلَيُّ أَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اللہ کسی نفس کو